اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے اللہ اِنَّ اَوْلِيَا اللَّهُ لَا خُوْفُنْ عَلِهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللَّذِينَ آمَنُوا وَقَانُوا يَتَّقُونَ کہ یقیناً اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان پر کوئی ڈر، خوف، ٹینشن کچھ نہیں ہوتا ہے کیونکہ ان کے دلوں میں تقویٰ ہوتا ہے اس کا کھلا ایک آسان زبان میں اگر ہم سمجھیں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا جو اللہ سے ڈرتا ہے رب سے ڈرتا ہے پیدا کرنے والے سے ڈرتا ہے وہ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے وہ چھوٹی بڑی ہر چیز سے ڈرتا ہے جیسے ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں نا پتھر کی عبادت، جھاڑ کی عبادت اس کی عبادت، اس کی عبادت کیونکہ جب ایک اللہ کی، ایک رب کی ایک خالق کی عبادت نہ کی جائے اس سے نہ ڈر آ جائے تو پھر شیطان آپ کو ہر چیز سے ڈارائے گا یہ نہیں کرو گے تو آپ کا کام بگڑ جائے گا مہا نہیں جاؤ گے تو آپ کا کام بگڑ جائے گا مہا جانا پڑے گا یہ کرنا پڑے گا وہ کرنا پڑے گا اب آپ کو اگر یہ پتا ہے کہ سب کچھ کرنے والا تو صرف اللہ ہے دینے والا عطا کرنے والا صرف اللہ ہے اگر آپ نے اس کا تقوی اس کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لیا آپ کو کائنات میں کسی سے ڈرنی لگے گا دشمن خوف طاقت قوت غلبہ اختیار سب کچھ ہو جائے جیسے میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں تین سو تیرہ کو لے کر گھڑے تھے نہتے کوئی ساتھ نہیں کوئی ساتھ دینے والا نہیں پر اس کے بعد بھی ڈر نہیں تھا کیونکہ ڈر اللہ کا تھا نا وہ ہے نا میرے ساتھ وہ عطا کرنے والا ہے نا صرف اللہ سے شکایت کر رہے تھے اللہ سے دعا کر رہے تھے اللہم انجز لی ما وعتنی اے اللہ تُو نے مجھ سے جوادہ کیا نا بس وہ پورا کر دے مجھے تو تجھ سے ہی چاہیے تُو ہی میری مدد کرے گا تُو ہی عطا کرے گا تو سچے مسلمان کی دوسری خاصیت دوسری صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ متقی ہوتا ہے اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف ہوتا ہے اور جب دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو بندہ اللہ کے سوا پھر کسی سے نہیں ڈرتا